اسلام علیکم خورم شہزاد آپ کے ساتھ مخاطب ہے کیسے ہیں آپ رمضان کیسا گزر ہے آپ کا رمضان میں وقت مل جاتا ہے تھوڑا ریڈنگ کرنے کے لئے تھوڑا زیادہ وقت مل جاتا ہے ریڈنگ کرنے کے لئے میں اسی سلسلے میں ایک بک جو ابھی پڑھ رہا ہوں وہ ہے The Power of Habit آدات آدات انسان کو بنانے اور بگارنے دونوں صورتوں میں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں اور اس بک کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے اندر تین طرح کی آدات کا ذکر کیا گیا ہے اور بہت ڈیٹیل میں ریسرچ بیسٹ کانٹنٹ موجود ہے اس میں نمبر ون انڈیویجولز عام آدمی ایک شخص کیسے آدات اپناتا ہے اور کیسے اس کو تبدیل کر سکتا ہے اور کیسے ان آدات کو اپنی لائف میں بہتری لانے کے لئے استعمال کر سکتا ہے نمبر ٹو کمپنیز وہ کمپنیز جو امپروف کرنا چاہتی ہیں انہیں کمپنی کی آدات کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کی آدات کو کیسے امپروف چینج کر کے کمپنی کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور تیسری سب سے اہم جو جو پہلو ہے جس کے اوپر روشنی ڈالی گی یہ اس بک میں وہ ہے سوسائٹی کی آدات معاشرے کی آدات ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے بیسڈ آن اس میں رہنے والے انڈیویجول لوگوں کی آدات کی بنیاد پہ اور ان لوگوں کی آدات کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں تاکہ اس معاشرے کی آدات بہتر ہو جائیں جبکہ اس بک کے مطابق most of the choices we make each day may feel like the product of well considered decision making but they are not they are just habits duke university کی ایک researcher نے اپنی research میں لکھا کہ 40% of the actions performed each day are not actual decisions but just habits so اس لیے ہمیں habit میں اور decision making میں confuse نہیں ہونا ہم cigarette پینا زیادہ کھانا کھانا exercise کرنا نماز پڑھنا یہ تمام habits بن جاتی اور habits کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو دو طرح کی habits کے اوپر اور غور کرنا ہوگا ایک وہ habits جو آپ کو آپ کی منزل آپ کی کامیابی سے دور لے کے جا رہی ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور ایک وہ habits جو آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہی ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اس کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنائے تو ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں جنہوں نے اپنی زندگی کے شروعات میں اچھی زندگی نہیں گزاری لیکن انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی اپنی عادات میں تبدیلیں پیدا کی اور ان کی لائف کا ان بہت خوبصورت ہوا ان کی باقی کی زندگی میں انہوں نے اتنی کامیابیاں سمیٹی کے قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا ہم اور آپ بھی اگر اپنی عادات کو ایک دفعہ ریویو کر لیں ریویو کرنے سے ہی پتا چلے گا نا کہ کیا کمی ہے کیا زیادتی ہے ریویو کرنے کے بعد ہم ان عادات کو بہتر کریں نئی habits develop کریں تاکہ جو فاصلہ ہم نے بیس سال میں تیہ کرنا ہے وہ ہم پانچ سال میں تیہ کر سکتے life work tough اس لیے ہے کہ ہاں ہماری عادات conflict کرتی ہیں ہمارے life کے objective کے ساتھ دیر تک سوئے رہنا کیا کامیاب لوگوں کی habit پڑھائی مکمل نہ کرنا جس کام پہ آپ جس کام کی ذمہ داری ہے آپ کی اس کام کو آپ دیانداری سے نہ کریں اس کام کو ٹائم پہ نہ کریں اس کام کو پورا نہ کریں اس کام پہ focus نہیں ہے آپ کا اس کام کے لیے دل میں شوق نہیں ہے تو یہ عادات کیا آپ کو جلدی کامیاب کرنے میں help کریں گی یا آپ کی کامیابی آپ سے دور لے جائیں گی تو please for god sake آپ یقیناً سب سے پہلی habit یہ develop کریں کہ آپ book پڑھیں اس book سے شروع کریں اس book کے بعد آپ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں آپ نئی habits develop کریں آپ پرانی habits کو بہتر کریں آپ اپنی habits سے اپنی life میں positive change لکھے ہیں آپ اپنی habits کے through جس company میں آپ کام کرتے ہیں اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی عادات میں اپنی عادات کے through بہتری لانے کی کوشش کریں اور یقیناً آپ کی life بہتر ہوگی تو سب کی life بہتر ہوگی اپنے اوپر کام کریں دوسروں کو کہنا دوسروں کو improve کرنا چھوڑ دیں پہلے اپنے اوپر کام کریں بہت شکریہ آپ کا thank you so much happy ramضان خدا حافظ